بسم اللہ الرحمن الرحیم گدشتہ سبق کے اندر ہم نے ختم نبوت کی تعریف پڑھی اور اس پر ہونے والا ایک شبہ اور اس کا جواب پڑھا تو آج کے سبق کے اندر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق پڑھیں گے ویسے تو یہ مستقل ایک عنوان ہے لیکن یہاں پہ اس کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ قادیانی اس عقیدے کے متعلق بھی مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں سر سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اور تمام مسلمان ان کی معیت میں دجال کے ساتھ قتال کریں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی پھر ان کا انتقال ہوگا پھر وہ دفن ہوں گے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا دیکھئے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُو فِيهِ لَفِي شَقٍ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور وہ یہود لانتی ٹھہرائے گئے یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لانت کی قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آتا ہے زُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَإِنَمَا سُقِفُو کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر زلت کو مسکنت کو ڈال دیا وَبَاؤُ بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور اللہ کا غزب ان پہ نازل ہوا یہودی لانتی کیوں ٹھہرائے گئے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا نہ قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے انہیں اشتباہ ہو گیا معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اور اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم نہیں اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے بلکہ ان کو خدا تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا اللہ تعالی بڑے زبردست حقوت والے ہیں اب اس سائد کے اندر صاف صاف واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی پہ لٹکا دیا ہم نے قتل کر دیا اللہ فرماتے ہیں نہ وہ قتل کر سکے نہ سولی پہ لٹکا سکے بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور وہ آج تک یہی گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اب احادیث کی روشنی میں دیکھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السما فیکم و امامكم منکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا احادیث متواترہ سے یہ عقیدہ ثابت ہو گیا قرآن مجید سے بھی اور احادیث سے بھی اور پھر اجمع امت و اجمع دل امت علامہ تضمنہ الحدیث المتواتر من انہ عیسیٰ فی السماع حی و انہو ینزل فی آخری الزمانی فیقتل الخنزیلہ و یکسل الصلیبہ و یکتل الدجالہ و یفید العدلہ و تظہر به الملہ ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث متواتر کے پیش نظر امت کا اس بات پر اجمع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور آخری زمانہ میں وہ آسمان سے نازل ہوں گے خنزیر کو قتل کریں گے صلیب کو توڑیں گے دجال کو قتل کریں گے اور عادل قائم کریں گے اور ان کے ذریعے دین اسلام تمام عدیان پر غالب آئیں گا اب یہ قرآن مجید سے احادیث متواترہ سے اور اجمع امت سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور ان کا نزول ہوگا اور وہ اپنی امت کے لئے نبی بن کی آئیں گے اور حضور علیہ السلام کے امتی بن کی آئیں گے یہ مستقل ایک موضوع ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ہم اسے ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ ہم صرف اور صرف ختم عبوت کے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو تفصیلی بیان کروں گا جزاکر اللہ